تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول دل پستا و خونگشتا نہ خوشبو نہ لطافت کیوں گنچا کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول وہ ہو کے نیا ہو گئے تابے رکھے شامے لو اب تو بن گئے ہیں حسینوں کے دہن پھول دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناکھوں نے پاکا اتنا بھی ماہیں نوپے نائے چرحے کہن پھول واللہ جو مل جائے تیرے گھل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور پھر چشنیوں کا پیر بولا ہاں وارث علوم محر علی بولا پیر سید نصیر کا کلم بولا کہ اکسے کوئے مصطفیٰ سے ایسی زبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں رحمت اللہ العالمی کی جلوہ فرمائی ملی پہر عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیاں لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی اور چادر زہرہ کا سایا ہے میرے سر پہ نصیر ارے فیض نسبت دیکھئے نسبت بھی زہرہی ملی چادر زہرہ کا سایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت عزت اللہ مولانا عبد الرحمن رشیدی صاحب متضلہ حلالی جو کہ آپ کی اس مسجد کے خطیب ہیں اور آپریشن کی وجہ سے پوری محفل میں تشریف فرما نہیں تھے لیکن کرم نوازی فرمائی میری آقا نے اور سرکار کی محفل میں تشریف لائے میں سٹیج پر ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستان اکرامی قدر آپ کی انہیں بھرپور محبتوں میں گزارش کروں گا بینلک محمی شوری افتامت داہی رسول بلبل چمنستان رسالت نات کی دنوں کے خوبصورت نام خوبصورت انداز اور سنکڑو سنخانوں کے استاد جناب محترم الحاج افتخار حسین طاہر صاحب گوجرہ سے ہمارے معزز میمان تشریف لائیں اور بارگاہیں خیلونا میں مدھا سرائی کی شاعت حاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک کہتا تھے نعرہ رسالت دو یاد چاہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا اے دسوں کے اگل نہیں کہا رہا کہ مدینہ کس جانا ہے مدینہ کھڑا نہیں جانا چاہتا بڑا بدبخت ہوئے کہ جڑا مدینہ پاک نہیں جانا چاہتا اے دسوں کے دل تڑپ رہے ہیں مدینہ نو جاناستی اسے تڑپ دے اندر نعرہ لانا ہے دعا کرنا یا اللہ جیدی آواز سب تو بلند ہوئے اسے سال سرکار دے شہر دا میمان مد جائے نعرہ تکبیر نا 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 تڑپ دا جذبہ پیدا کرنا ہے اور اکھان جو اتھرو جیٹ ہے پہنتے ہیں اکھان جب اکھان دا وضو ہو جائے تے گل بان جانی نعرہ تکبیر دو یاد چاہ کے سینے دا زورنا کہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت دعا کرنا ہے یا اللہ جیدی آواز ہوئے سب تو بلند جیدی آتھون سب تو اچھے میں پھل چو جائے کھر اکھنو پند کریں نین دستے سونا خواب چاہ جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری نعرہ بوسیہ جشنے نزولے قرآن جشنے نزولے قرآن جشنے نزولے قرآن سناخان مصطبا نحمدہ ونسلی علیہ رسولِ کریم اما پا وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لبضتم من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ مولانا لزیم وبلغنا رسولہن ربی القریم ونہنو علا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین جب تک بکے جب تک بکے نہ تھی کوئی پوچھتا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دی اس دعا کے ساتھ اللہ یہ نگر آباد رہے اس کے رہنے والوں اللہ آپ کو شادو آباد رکھے میرے آقا کی یہ محفلیں اسی طرح سجدی رہیں میری زندگی میں ایک ریکارڈ ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کہ میں فلان کا مشکور ہوں فلان کا مشکور ہوں میں نہیں ہوتا جو ہوتے ہیں وہ ہوتے رہے میں صرف مشکور ہوتا ہوں آمنہ کے لال میں مشکور ہوتا ہوں ہسنین کے نانا کا تو جس نے آج کی رات پھر اپنے ذکر میں ہمیں بتانے کا موقع عطا کیا لیکن یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان عظیم ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تابت سلامت رکھنا میری آقا کی محفلیں سجانے والوں اللہ آپ کے گھر سجا دے اللہ آپ کے دل سجا دے تو جس جس کا یہ عقیدہ ہے نا بعد عقیدہ سے میرا سوال نہیں ہوگا عقیدہ حق اہلِ سنت و جماعت ہم وڑو والے نہیں ہیں وڑ نہیں ہیں ہم سیدھے سیدھے و جماعت ہیں ہم ایک کو بھی مانتے ہیں پانچ کو بھی مانتے ہیں چار کو بھی مانتے ہیں گیارہ کو بھی مانتے ہیں بارہ کو بھی مانتے ہیں سنی نام ہی ماننے کا ہے سنی اپنی ماں کی گود پہ ناز کیا کر جس نے تجھے عدب والا دودھ پلایا ہم بے عدب اور غستاخ نہیں ہیں میں نے ابھی بات کی تھی کہ باپ کے غستاخ کو دنیا نہیں بخشتی اسے دنیا حرامی کہتی ہے تو جو میرے آقا کا بے عدب جو آقا کا غستاخ تو حضرات جن جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ بغیر سائے کے موجود تھے زمانے میں آقا جی بغیر سائے کے موجود تھے زمانے میں بغیر جسم کے موجود ہیں زمانے میں جو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کرز نہیں سمجھے گا فرض سمجھ کے عادت نہیں عبادت سمجھ کے میرے قریم آقا کی بارگاہ میں اس طرح سے درود ادا کرے گا کہ بیٹھے ہم اسلام آباد کی اس نگر میں ہوں گے لیکن یہ آپ کی آواز گمبد خضرہ سے ٹکرائے گی اس زوق سے پڑھنا ہے یہ عقیدہ رکھ کے پڑھنا ہے کہ ہمارے عقیدہ ہمارے درود کو سنتے ہیں سنتے ہیں نا جس کا یہ ایمان ہے وہ زوق سے پڑھے گا سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ سلاللہ سب سے پہلے اس ماں کی گود کو سلام پیش کروں گا جس نے کائنات کو نبیوں کا امام اتا کی تو بلگل للا بے کمالے ہی بلگل للا بے کمالے ہی کشا پہ دجا پہ جمالے ہی حسن جمی یو خیصہ لے ہی سلو اے ہو درود تجھ پہ پیامینا تیرے چاند پر بھی سلام ہوں تیری گودکت نیعظیم ہے تیری گودکت تیری گودکت نیعظیم ہے تیری گودکت آپ ہی کے تو ہیں نو نحالِ چمن آپ ہی کے تو ہیں نو نحالِ چمن مصطفی فاطمہ اور حسین و حسن آپ ہی کے تو ہیں نو نحالِ چمن مصطفی فاطمہ